جی تو دوستو آج اسمان ڈار اور آبید شیر علی کے درمیان کافی جو ہے وہ لڑائی ہو گئی اور آبید شیر علی نے کافی دھمچیاں بھی دے دی اسمان ڈار کو تو ان کی آپس میں کیا بات ہوئی آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں آپ ایک ووٹر کی سٹنٹھ لے کے آئے میں ڈار بھائی بہت بڑی پارٹی آپ کی دیکھیں دیکھیں ایک تو آپ نے بڑی زبدست بات کی ہے کامران واقعی ہمیں تو رجیم چینج کے بعد اندازہ ہوا جب یہ گیارہ سو ارب روپے کا این آرو ملا اور رات و رات سارے یہ جو ڈاکے ڈالے تھے انہوں نے وہ ماف کر دیئے گئے تو ملک میں تو تبھی آئین اور قانون کی دجیاں اڑا دی گئیں آپ نے درجنوں ٹاک شوز کی ہیں یار ان لوگوں کی کرپشن پہ کامران پھر میرا حال ہے ہم سب کو آپ بھی میں بھی ہم سارے پھر قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم کرتے گیا رہے ہیں پاکستان میں تو کوئی قانون نام کی چیز اگزیسٹ نہیں کرتی تھی جس نے اربوں کا ڈاکہ ڈالے این آرو لے رات و رات ماف آپ کو بھی پتا ہے فرد جرم لگنے والی تھی شباز شریف پہ جب یہ اگلے دن اوت لے رہے تھے پرائم منسٹر کا کیا اپن ان شٹ کیسز نہیں تھے کیا کیش بوائز حقیقت نہیں تھی منظور پاپڑ والا مشتاق چینی والا فلدے والا کلفی والا مردے والا یہ کون لوگ تھے اربور پہ پکڑے تو گئے تھے نا آہرکار کسی نہ کسی کے تو تھے میرے بھائی تو اگر ہمیں پتا ہوتا واقعی یہ اس طرح این آرو دیا جاتا ہے اور پھر یہ سارا کچھ چور ڈاکو لٹے رے لا کے مسلط کر دیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اب دیکھیں پچھلے ایک سال سے رجیم چینج کے بعد سے پی ٹی آئی عمران حان ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہی تھی الیکشن کی طرف جاتے ہیں الیکشن کی طرف جاتے ہیں ان لوگوں نے الیکشن کی طرف نہیں گئے ہیں انہوں نے فیصلہ کی ہم اقتدار میں رہیں گے اب جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ ایشیا میں اس وقت سر چڑھ کے بول رہی ہے مہنگائی پاکستان میں تریخ کی بلند تریخ سطح پر پہنچ گئی ہے یہ فٹی ایٹھ سال میں سب جالا مہنگائی رہی ہے ریکارڈ بن گیا جی ایک سال میں چیزیں بہتر کر دیت جاتے تو شاید یہ الیکشن کی طرف جاتے میں آپ کے پروگرام میں سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ کے سٹنگ چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کون سی سولت کاری کر رہے ہیں عمران حان کی یا پی ٹی اے کی یار نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے اس کے اوپر آئین پر عمل درامت کرانے کے لیے جیزیز بیٹھے ہیں کون سے یہاں عمران حان کو ریلیف مل گیا ہے ایک سو پچاس مقدمات ہوئے ہیں روزانہ بیلوں کے لیے میرا لیڈر ایک عدالت سے دوسری عدال جا رہا ہے کبھی لاہور جا رہا ہے کبھی اسلام آباد جا رہا ہے مجھے بتائیں نا جو غیر قانونی مقدمات کیے گئے ہیں جن میں عمران حان انوال بھی نہیں ہے آج لاہورہ ایکوڑ کے پانچ جائے سہبان نے کہا ہے عمران حان کو جائیں جیسے بھی مقدمات ہیں جیسے بھی ہیں جا کے پیش ہوں جا کے ان کا سامنا کریں تو ہمیں کون سی سولتکاری مل رہی ہے یا ہمیں کون سر علیف دیا جا رہا ہے جیلی مقدمات کے اوپر میرے بھائی جو یہ ایک بیانیاں بنانے کی کو کوشش کہہ رہے ہیں کہ شاید عدالتیں عمران حان کو لانے کی کوشش کہہ رہی ہیں اور دوسرا میں خاص طور پر خواجہ آسیف کے کنڈکٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کو بتاؤنا چاہیے کامران یہ وہی خواجہ آسیف ہے جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا دبائی میں پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے ہوئے لاکھوں روپے پچاس لاکھ روپےہ مہینہ ترہا لیتے تھے اور اسیمبلی کے فلور پر کہہ رہے ہیں مجھے ایک لاکھ اٹھ سٹھ نزار پر ملتا ہے پاکستانیوں پاکستانیوں ہمارا قابل اترام چیف جیسس وہ ہیں جنہوں نے ان کی تاہیار نہلی ہتم کی ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہل کیا کامہ رکھ کے چھپا کر نوکری کرنے پہ اور آج مصوف کہہ رہے ہیں جائے سائی بان کو کہ اپنے گریبانوں میں جان کے ان کا حساب ہو جاتا نا تو یہ سارے جیلوں میں ہوتے جب بھی ان کا حساب ہونے لگتا ہے یہ نرو لے لیتے ہیں جنرل مشرف نے جب ان کو ہاتھ ڈالا تھا نا تو جنرل مشرف سے انہوں نے نرو لیا ابھی گیارہ سو ارب روپے کا جب ہاتھ ڈالا خورم دستگیر کا کلپ ریکارڈ کا حصہ ہم تو جیلوں میں جانے والے تھے ہمیں تو نرو نے بچایا ہمیں تو جنرل باجیوہ نے بچایا یہ ریکارڈ پہ ان کے مزرع کی سٹیٹمنٹس ہیں یار یہ کیا بات کرتے ہیں جائے سائی بان کو للکانے کی کوشش کرتے ہیں میں چاہوں گا عابی صاحب ریسپونڈ کریں لیکن میں آمر علیہ السران صاحب کو بھی کامران صاحب ایک سیکنڈ میں ڈال صاحب نے جو توہین امیز الفاظ استعمال کی خواجہ عاصر صاحب کے ساتھ کے خلاف یہ تو وہی کردار ہے نا یہ عثمان ڈال جو خواجہ عاصر صاحب مجید میں نماز پڑھتے تھے تو یہ جوٹے اٹھا کے کھڑا ہوتا تھا باہر کے خواجہ صاحب باہر آئیں گے تو میں جوٹے اٹھا کے ان کے پاؤں میں پناہوں گا یہ وہی عثمان ڈال ہے جب خواجہ عاصر صاحب کوئی تھوک پھینکتے تھے تو یہ اپنے ہاتھ آگے اب بات سنو اب بات سنو تم بتتمیز آدمی ہو بات سنو تم نے بڑی بتتمیزی سے ان کے بارے میں نفاظ کی میں اگر تم میرے سامنے مارے حسن کے ساتھ اس طرح کی گفتنوں پہتے ہیں سوریوں میں بیٹھ کے میں تمہارا مو چھوڑ دے چلے سر چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے اسمان بھائی عابد بھائی چھوڑ دے یار میں آگے جا ہوں گا کہاں نے بتاؤ بگوڑے چار سال تو میں تیرے ایسا مرکانہ بھی تو یاد کردہ ساری عمر جنما دس سنو بڑھ کے لئے بڑھ کے لئے چمچہ سی تو خواجہ حاصل تک کپڑے تو انہلا توبیس ہیں ہوں سنے اور تمہیں ٹکن نہیں دیا تمہاری اقات گیا تھی تمہیں تو خواجہ حاصل کی نے تمہاری پچان کیا یار آپ دولوں پورٹیکل ورکر ہیں آپ دولوں کا بھائی کیوں وہ اقاتوں تک بہت لے میرے بھائی یہ ہے خواجہ حاصل کا چمچہ تھا اس کو شرم نہیں آتی ہے خواجہ حاصل کے ساتھ بھواث کرتا ہے یہ کتے والی اس کو تکیز نہیں ہے بات نہیں عثمان ڈار صاحب ڈار بھائی آپ نے بھی میں کہہ رہا ہوں آبیش علی صاحب نے بھی غلط الفاظ استعمال کی آپ کے متعلق لیکن آپ نے بھی خواجہ حاصل صاحب کو متعلق جو بے شرمی رنگی ہاتھوں چھوڑے یار ان ایڈجیکٹس کو یوز کرنے کے وہ بندہ موجود ہی نہیں ادھر تو ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے ڈار صاحب ڈار صاحب سے بات کرائیں میری آدھے ہمیں کار رہے ہوں ڈار صاحب تھنڈے ہو جائے آبیش بھائی آپ بھی تھنڈے ہو جائے آمیر علیہ السلام صاحب آپ ریلیف دیں سر ہمیں مجھے سر یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے کہ جی کوٹ جو ہے وہ ذاتیات میں بات نہیں ہونی چاہیے یار اور میں کہتا ہوں الفاظ کا مناسب چلا ہونا چاہیے یہ میں آبیش بھائی کوئی مشورہ ہے میرا مفت میں اور اپنا بھائی جو ہے ڈار اس کوئی مشورہ ہے جیسے کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ خوویہ آصف صاحب موجود بھی نہیں ہے آپ نے جو لفظ یوز کی یار رنگے ہاتھوں پکڑ جانا بے شرم یہ وہ یار اس کے اجتناب بھی ہو سکتے ہیں نا آپ اپنا آرگومنٹ یہ ایڈجیکٹیو یوز کیے بغیر بھی دیستے ہیں خوویہ آصف کے ساتھ یہ ہو گیا اس نے یہ کر دیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایڈجیکٹیو نہ یوز کریں تو میں دونوں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جی تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ عابد شیر علی نے عثمان ڈال کے ساتھ کس قدر بات تمیزی کی جبکہ عثمان ڈال جو ہیں وہ بلکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ پچھلے ڈیٹھ سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے لوگوں کا جینا محال ہو گیا مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور لوگ جو ہیں مہنگائی کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو قانون ہے وہ اپنی مجلی سے تبدیل کر دی ہیں ان کے اوپر اپن اینڈ شٹ کیسز تھے جن کو انہوں نے بند کروا دیا ہے اپنی پاور کی وجہ سے یہ اقتدار میں آئے ہی اس وجہ سے تھے کیونکہ شہباز شریف صاحب پہ جز دن فرد جرم آئے تو ہونی تھی اس دن ان کو وزیراعظم بنا دیا گیا اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ زبردستی اتار دیا گیا تو یہی بات عثمان ڈال صاحب نے کی تھی اور اس کے بعد عابد شیر علی جو ہیں انہوں نے غصے میں کہا کہ میں تمہیں تھپڑ مار دوں گا میں یہ کر دوں گا مطلب کتنی سخت باتتمیزی ہے یہ مطلب لائف شو میں اس طرح کی باتیں کرنا اپنے ہی جو ہے وہ اپننٹ کے ساتھ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے کیونکہ ان کے پاس پھر اور کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ باتتمیزی پہ اتر آتے ہیں تو اس کا جواب اسمان ڈار نے بھی دیا تو اکثر یہ لوگ لائف شو بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن اس دفعہ لائف شو تو نہیں چھوڑا لیکن یہ انہوں نے باتتمیزی بہت زیادہ کر دی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شینل اور سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ